حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم دے عاشق صاحبی ہے کس طرح کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ لا یو احیل اللہم حمد رسول اللہ آپ دا لڑا مالک ہے؟ او مارتا پیا آفازہ آ رہی ہیں حضرت وقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم گزر کے جاندے گی پتہ لگا کہ آندھے میں ملکے حضرت بلال اے بیلیا حضرت بلال مال گئے تو میں سامنے کڑی آگشہ رہا کر رہا سامنے کلمہ پڑھ گا میں نہیں پڑھ دا تو تری جاندے چھٹے آکھنا اچھا ٹھیک پھر لگے دوسری باری دوسری دیں پھر ہوئی آکھا پھر آکھا کہنے گا اچھا ٹھیک تیسری باری پھر لگے پھر ہوئی آزان سنیاں مارن لگیا ہے سامنے کچھ کرنے لگیا ہے آکھا میلیا تلو کنی باری آکھا آز آیا تو کیوں ہوں یہ سیزو بارن کیا اندار میں آفر ماندے میں نوازل اللہ اللہ دے حبیدی آشک میں ہے آفر ماندے میں کی کروں میری نص نص پہ بول دیئے نبی 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 میرا ایک کلمہ میرے اختیار چوبار ہو چکے اور میں جو مرضی کرنا میری ہر شہد وچھو اللہ اللہ محمد رسولہ نے کرنا ایسی کفیت جنہوں بے کی آکھا کہ میری پامیجان لے لے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے وچھو اللہ اللہ محمد رسولہ نے کرنا جو پڑا اندروں تسامت سرکار دے شگو ہوں کہ ایسا کلمہ جڑا بس گیا ہے کہ پھول دے نا پھول دے دا تسی جڑی مرضی پتی جڑی ہے انہوں توڑو انجی کرو وہ دے خشبور جتے لگے انہوں پتی پتی کر دے لے کر دے جو خشبور نہیں جاندی یعنی جنہ دے بیچے بس جاندہ کلمہ پھر ہونا دی نص نص بیچے وہ میں دے نص نص بہو دیئے نبی 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 اللہ اور عدن نبی دی بات انہوں نے زبان تیاریلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا ہے جا کے حضرت دوکہ کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کردنے سرکات بڑھا اکراشتے ہیں جلال اہاں کیا کہ عدن مالک عدن ملائی کر رہے ہیں انیواری میں کر چکے ہوں تیخیر آج میری اگل روز مانا ہے بسی لیکن جنب میں بیکھیا ہے آج دن میں ایک راٹ کہ میری اے حالت ہوئی کہ میرے بسوں کامبار ہوئی ہون حضور دا عشق جڑا میرے گل پا پا گیا اللہ رسول دا عشق اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئی وہ در کیسی کہ عشق دی پٹھی ویچھ بلال نو کامل کیتا جا رہا سی جسنا سنیارہ جڑا ہے وہ کٹھانی چپا کرتے سونے نو رہد ہے کہ ادر انہ دا عشق کامل ہو رہا سی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عروج دے کچھ آنا چاندہ تھی کہ بلال زمینہ در ادانہ دیں گے اور سنیاں ارشتے جائیں اللہ تعالیٰ دی ذات میں اس مقام دے حضرت بلال دی ذات پاک ملیانا تھی کہ اب اس ازمائش دے ویچہ اپنے بندیاں دیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جدو ہمیں اپنا انعام کر دیئے اپنے بندیاں تے اپنی زحمت کر دیئے کہ انہوں نے ازمائش دے کیوں کہ بیکھا جاندہ ہے بھئی ہے چوک سکتا ہے پار کوئی بھی چیز ہمیں بیکھا جاندہ ہے ٹوٹ آ کے یہ چیز چوک لے کی جدو اللہ تعالیٰ دی او سا سمائش دوں او خدا بہتر جانتا ہے کیوں نے اپنے راتے ویچھو دے واستے سمائش رکھیں گے جدو کوئی اسٹی او سا سمائش دوں گھدر جاندی او دا بکر مکمل ہانڈی پاک جے تے او دا ہی خشبو پیل جاندی تے او دا خند پیر او خند کوئی ہوگنی سکتا ہے کارج پونگی انہوں نے او سو بار سائیوں کی کردے ہیں تھیلے لال دے انہوں نے کھان دے کافلو گھٹا ہے گھٹا ہے گھٹا ہے تو پھال لکھا ہے جدو پھال پک جاندہ ہے وہ دے پاس مزید مالیوں نے نالوں مالک نہیں رہنگ دے کیونکہ ہمڑے گا انہوں نے فوراں اس در دے نہ لائے جاندہ ہے رکھے جاندہ ہے یہ چیز اپنے روش تے پہنچ جاندی ہے جو انہوں نے مانٹی ویس مارکیٹنگ ویسے چلا گیا ان لوگوں نے فائدہ واسطے ہو اے او دا علم نافی ہے کہ جب آپ فائدہ دندہ دوسرے ہوں ہانڈی پاک گئی ہے ان دوسرے دوسرے کھان گئے دے وہ دیکھوں فائدہ دائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میں اس در حصے فرمایا قرآن پاک اکسان کماغ سناللہ علیہ کہ محبوب ہم نے آپ پریسان کیا یہ بلائی کی ہے اب آپ کیا کریں کہ حضورتی ذات پاک شجر طیب ہے کہ جو تو اٹھے پھل اللہ تعالیٰ نے حسن لتا ہے دون یہ بلائی کی ہے دوسرے دے وہ حصے فائدہ کریں جدو ایسی صورت ہویا لیے کسی چیز دی بھی اللہ تعالیٰ نے ازمائش سکڑ کے انام اتا کرتے ہیں حضورت بلال بھی ذات پاک انام کیتا حضورت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا میں نے دین اتا کیتا ہے اے بلال بوس دین تھی ککار واسطے بلاوے واسطے حضورت بلال